کیا حرام کمانے والے کی طرف سے ہمارے ہاں کوئی چیز حدیعہ کی طور پر آئے تو ہم کیا اسے پھینک دے یا کسی غریب کو دے دیں جو آدمی حرام کمائی سے ہم کو دیتا ہے اگر اس کی اصلاح کا موقع ہے تو اس سے کہیں کہ بھائی آپ کی جو یہ چیز ہے ہم نہیں لے سکتے ہیں وہ کہہ کہ کیوں نہیں لے سکتے ہیں کہوں کہ قرآن سنت میں یہ چیز ایسی ایسی ہے ہم کو یہ لینا مناسب نہیں ہے آپ کو برا نہ لگے لیکن یہ چیز ہم کو بری لگتی ہے تو جیسے ہم آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتے آپ بھی ہمارا دل مت توڑو یہ لے کہ ہمارا دل ٹوٹے گا اور اللہ کا حکم بھی ٹوٹے گا تو ایسا بول کے اس سے یہ کریں اس کے سامنے یا پیچھے پھیک دیں گے اس کو معلوم پڑا اور دشمن ہو جائے گا آپ کا اس کی بجائے آپ اس کو بتا دے اس کو سمجھائے تاکہ اس سے رک جائے اگر ایسا ہے کہ آپ بتاتے ہی وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا اور معاملہ اور بگڑ جائے گا تو ایسی صورت میں اس کو نہ بتائیں اس کو لیں اور اس کا کہیں ایسے مصرف میں استعمال کر دیں کہ جس میں ہمارا اپنا فائدہ نہ ہو اور کسی مسلمان کو بھی نہ دیں حرام چیز مسلمان کو بھی دینا صحیح نہیں